السلام علیکم تو ہی رائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالی کا شکر ہے ہم بھی بہت زیادہ اچھے یہاں پر کافی ٹائم بات آپ سب کے ساتھ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں شیئر کر رہی ہوں مطلب ویڈیو میں شوٹ کر رہی ہوں ویلوگ شیئر کر رہی ہوں پہلا روزہ یا دوسرے روزہ میں نے آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کیا تھا اس کے بعد کچھ بھی شیئر نہیں کیا حالانکہ اس کے بعد میں نے کافی کچھ شوٹ کر رکھا تھا لیکن نہیں شیئر کر پائی وجہ یہ تھی کہ میرے فون میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے مجھے ساری چیزیں اس کی ڈیلیٹ کرنا پڑی ورنہ یہ پھر فون ہی میرا بن ہو جانا تھا مطلب اگر دھم زیادہ اس کا آخری ٹائم آ گیا تھا پتہ نہیں کیوں میموری بھر گئی تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اور ابھی بھی اس کے مسئلے مسائل چلی رہے اس کی آواز وغیرہ ٹھیک نہیں آ رہی ہے شاید یہ نا مطلب بول رہا ہے کہ ابھی میرا پیچھا چھوڑو کافی ٹائم ہو گیا ہے مطلب پچھ سے سات سال مطلب پتہ نہیں کتنا تو خیر کوئی نہیں آج ہے جمعہ اور آج ہے چوبیس مئی میرا جو ہے انیورسری ہے میری مطلب میرا نہیں میری انیورسری ہے آج تو خیر میرا من ہوا کہ چلے میں نا دو فیر میں جو رس پوری بنا رہی تھی تو اس ٹائم پر میرا کافی ٹائم مطلب جی ہوا دل جا رہا تھا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرو آپ سے باتیں کرو مجھے بھی آپ سب سے باتیں باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے مزاتا ہے لیکن نا آج کل گرمی اتنی زیادہ ہو رہی کہ ہم لوگ دو فیر کا خانہ بنا لے کیچن میں وہی بہت ہے تو شوٹ وغیرہ کرنا بہت زیادہ نا مشکل ہوتا ہے اور اوپر سے پھر میں رس پوری وغیرہ کا جو وہ کام کر رہی تھی تو آپ سب کو پتا ہے اس میں کتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو خیر کوئی نہیں ابھی یہاں پر جی ہم نے یہ دھنیے جو مکسر میں میں نے دھنیے پیسے تھے تو بس میں وہی جو اس میں ڈال رہی تھی سوچا چلے ویڈیو بھی جو ہے ریکوارڈ کر لیتی ہوں اگر دل چاہا تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور اس کے بعد توراں بات جو میں سب کو ڈیلیٹ وغیرہ کر دوں گی تاکہ فون کا کچھ مسئلہ نہ ہو تو یہ تھا اور کیسے ہیں آپ سب آپ سب کیا حال ہے گرمی وغیرہ کیا ہے ادھر تو ہمارے در بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور بہت بہت زیادہ جو ہے گرم سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں بلکل بھی ہم لوگ جو ہے باہر نکلنے کا سوچ ہی نہیں سکتا بندہ بس گھر میں اور جن کے گھر کلر ہے وہ کلر چالو کر لے اور جن کے گھر ایسی ہے وہ ایسی چالو کر لے اور بس دن بر جو ہے گھر میں ہی جا رہے ہیں وہ جھاڑو لگانی ہے ورنہ پھر جو ہے مغرب کی آزان اٹھائے گی ابھی تو جلدی سے میں نا وہ دھنی وغیرہ بھرتی ہوں جھاڑو لگاتی ہوں اور ایک فیس پیک بنانا ہے وہ لگانا ہے گھر میں سے حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے سکین کی تیر وغیرہ کی اور آج میں جمعہ بھی ہے تو آپ سب کو میری طرح سے جمعہ مبارک اور ہم لوگ کو جو ہے جانا ہے 29 تاریخ کو ممی کے گھر کیکہ 30 تاریخ کے جو ہم نکلے گئے مومبائی جانے کے لیے ادھر ایک دو تاریخ کی شادی ہے فوپو کی بیٹی کی اور یہ دیکھیں اوٹنگ کی نشانی ابھی تک تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر فون نے ساتھ دیا تو پھر ادھر شوٹ کروں گی کچھ تو وہ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو اچھلے پھر میں فٹا فٹ سے جو دھنی وردی بچے جو ہے گئے سیکل دکان پہ سائیکل کا پنچھر بنانے ناظروں کو ہم نے سیکنڈ میں جو سائیکل لیا ہے اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے سے جو سامان ہے وہ اٹھاؤں گی اور جھاڑو مارو گی تو اچھلے ملتی میں آپ سب سے اور پتہ نہیں اس کی کوالیٹی مطلب کیسے آ رہی ہے فون میرا پتہ نہیں شاید خراب ہو رہے اس میں فون جب آتا ہے تو آواز بھی نہیں آتی ٹھیک سے اور بس مطلب بہت مسئلے چل گئے خیر آپ لوگ بتائیے گرمی کا کیا حال ہے ادھر ہماری ادھر تو بہت زیادہ گرمی ہے اور ادھر کی گرمی جو فیمز بھی ہے کہ ادھر بہت گرمی ہوتی ہے خیر چلے ملتی میں آپ سے تو جی بس ابھی ادھر حجبن جی آ گئے تھے اور شام کی چائے ہماری باقی تھی بس پھر ابھی میں چائے میں نے چڑھا دی تھی اور یہ ایک ٹی شٹ ہے جو میں نے ابھی ہی کاتا تھا بابو کا گیس وغیرہ صاف کرنے اور شیز وغیرہ میں جو اس کا باہر کی کلیننگ اسی سے کر رہی تھی کیونکہ ٹی شٹ جو جونے ہو جاتے ان سے بڑی اچھی صفائی ہوتی ہے تو وہ نرم ملائم ہوتے ہیں اوپر سے جو بھی ہم پانی یا جو بھی لکویٹ کا استعمال کرے وہ اچھے سے ابزورپ کر لیتا ہے تو میں نے ایک حصے سے صفائی کی تھی اور دوسرا حصہ فریج کے ہنڈل میں وہ ادھر لگا دیا تھا کیونکہ ہنڈل کا کور تھا تو میں نے دھلنے کے لیے نکالا تھا وہ کافی زیادہ جو گھنڈا ہو گیا تھا تو بس ابھی ہم نے اس کے بعد چائے وائے پی اور پھر ابھی میں کرنے لگی ہو پوچھا تو چلے میں ادھر بالٹی میں میں نے تھوڑا سا شیمپو جیسا جو جیلی آج کل مر رہی ہے کپڑوں اپڑے دھونے کی تو وہ ڈالی تھی اور بس اس کے بعد میں نے فٹا فٹ سے پوچھا وغیرہ کیا اور میں پوچھا کری رہی تھی اس ٹیمپی اعزان ہو گئی تھی پھر میں نے جو ہے جلدی سے ہماری جلدی سے پوچھا کیا اس کے بعد نماز وغیرہ پڑی تو بس ابھی مجھے اور بھی بہت زیادہ کام ہے لیکن خیر اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے آمین سم آمین ابھی جو ہے مجھے برتن برتن سوری برتن دھلنے تھوڑے سے برتن ہے چاہب آئے کے اور اس کے بعد یہ خانہ بھی بنانا ہے تو چلے آج میں آپ سب کے ساتھ جو بہت زیادہ اچھکل پاپولر ہوا ہے آئل وہ شیئر کرنے لگیو تو یہ ہے آدھی واسی ہیر آئل یہ دیکھیں اور آپ لوگ نا ایک بات بتائیے مجھے کہ پوچھا کرنے میں آپ کو سب سے زیادہ پروپلم مطلب کس چیز کی آتی ہے تو آج کل جو سب سے زیادہ جو ہے مسئلہ ہو رکھا ہے نا وہ ہے بالوں کا ٹائے ہم جھاڑو لگایا پوچھا کریں بال ہمارے جو ہر طرف بکھ رہے ہوتے جیسا کہ ادھر ابھی تیل کی بوتل پہ بھی جھپ کے ہوئے تو یہ نا ہیر آئل جو یہ آدھی واسی ہیر آئل کافی جو آج کل شر رہے تو اس پہ کافی سکیم بھی ہو رہے مطلب جو اوریجنل ہے اس کا تو جو ریزٹ مل رہا ہے لیکن جو اوریجنل نہیں ہے جو فیک ہے تو وہ زیادہ تر جو آن لائن ہم مانگائے تو وہ آ جاتے یہ بوتل دیکھیں ابھی اتنی ہوئی ہے اور دو بوتل جو ہزبین جی بھنگائے تھے ایک دیکھیں یہ بوکس میں ہے ابھی جو کہ پیک ہے کھولا بھی نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو میں بتا دیتی ہے ابھی آپ کو نکال کے تو پانسو کی نا یہ دو بوتل آئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نا اوریجنل آئی آئی کیونکہ میرے نا بال اتنے زیادہ نا جو ہے جھڑ رہے تھے مطلب ایک بار میں اگر میں بال بناتی تھی نا تو اتنی بڑی بڑی جو ہے نا پاس ساتھ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ بولے یہ نا تو بال جو ہے وہ نکل رہے تھے لیکن ابھی مجھے یہ تیل لگاتے ہوئے نا زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے مطلب اتنی ختم ہوئے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ میں نے پاسچ سے چھ بار لگایا ہوں گا یہ تیل تو مجھے کافی سکن جو ہے وہ ریزٹ اچھا ملائے مطلب جا پر میرے جو ہے ساتھ آرک اتنے بڑے بڑے بال کے جو ہے وہ گولگول بنا کے ہم فیٹتے یا پھر جمع کرتے وہ نکلتے تھے تو ابھی اس کے مقابلے نا میرا ایک ہی نکر رہے اور وہ بھی اتنا زیادہ ہیوی نی نکر رہے جو کہ بہت زیادہ بال نکلتے تھے میرے تو مجھے نا اس کا جو ہے مطلب اچھا جو ہے اس کا ریزٹ ملا تو پھر بھی میں نا یہ جو ہے دونوں بوتل میری ختم ہو جائے گی اس کے بعد دیکھتے مجھے اور زیادہ جو ہے اگر اچھے ریزٹ ملے نا تو پھر میں آپ لوگوں کو بولوں گی کہ آپ لوگ جو ہے یہی تیل مانگانا ویسے اگر ایسے بھی آپ مانگانا چاہے تو مانگا سکتے کیونکہ مجھے تو کافی اس کا فرق ملا اور پانسو کی یہ دو بوتل آئی تھی ہزمن جی نے نا یہ شاید فیس بک سے اوڈر کیا تھا تو یہ آپ نے اس کا یہ دیکھ سکتے دیکھیں اس طرح کے اگر آئے تو مطلب یہ بڑے بال والا پوسٹر تو ہر بوتل پہ آ رہے لیکن پھر بھی خیر مجھے لگا مجھے آپ کو یہ بات بتانی چاہے تو میں نے بتا دیا آپ سب کو اور ابھی جی مجھے نا فیس بک بھی لگانا ہے تو خیر وہ تو میں آپ سب کے ساتھ نہیں شیئر کر پاؤں گی مطلب کافی ٹائم ہو گیا اور ہاتھ سے پوچھا کرنے میں مجھے کافی ٹائم لگا کیونکہ ویسے نہ دیکھے پوچھا تھا میرے پاس جو پوچھے کا ڈندہ ہے وہ لیکن کبھی کبھار نہ مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ چلو ہاتھ سے پوچھا کر کے دیکھ لیتے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اب ہم مطلب سہولت کے اور چیزوں کے اتنے زیادہ عادی ہو گئے کہ ہم لوگ بیٹھ کے کوئی کام مطلب ہم سے ہوتا نہیں آتا ہم کھڑے کھڑے گھونتے اور پوچھا وغیرہ ہم وہ ڈندے سے کھڑے کھڑے جو پوچھا لگا لیتے تو بس میرا یہ تھا کہ مجھے کبھی بھی ہوتا اس طرح کا کہ چلو ہاتھ سے پوچھا کر کے دیکھتی ہوں ابھی میں کر پاتی ہوں یا نہیں یا تو پھر مشین ہونے کے بعد بینہ میں کپڑے ہاتھ سے جو وہ واش کر لیتی ہوں جمع کر کے کیونکہ مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ ہاتھ سے جو کام ہمارے ہونے والے وہ ہم کر پاتے ہیں یا نہیں کیونکہ اتکل نہ مشین کے اور اس طرح کی چیزوں ہم نہ مطلب مشینری چیزوں کتنا زیادہ عادی ہو گئے نا یوں ہوتا ہے کہ ہم کر پائیں گے یا نہیں لیکن خیر پوچھا بھی میں نے جو ہے کر لیا ہاتھ سے کپڑے تو خیر میں دھولی لیتی ہوں اور دوسرا یہ کہ ویلوگ بھی مجھے لگتا ہے مجھے اب انڈ کر دینا چاہیے میں نے سوچا تھا چھوٹو سا ویلوگ بناوں گے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور کائن ماسٹر جو بھی مطلب میں کائن ماسٹر سے میں الیٹیم وغیرہ کرتی ہوں وہ سب بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تو وہ سب بھی مجھے چیزیں جو ہے بھی واپس لانی ہوں گی اور جو فیس پیک وغیرہ مجھے لگانا ہے تو دیکھتے ہیں وہ تو نہیں شیئر کروں گا میں ویلوگ انڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ پھر جو ہے بڑا ہو جائے گا ویڈیو اور کافی ٹائم بار شیئر کر رہی ہوں پتہ نہیں کیا ریسپونس جو ہے مجھا آئیں گا ٹائم دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پونے آٹھ ہونے والے ہیں بھی اور ہماری آج انیورسری بٹ ایسا کوئی سیلیبریشن وغیرہ کیک وغیرہ وہ جو ہے نہیں آنے والا ہے ہم جیسے لوگوں کا بس یہ ہی ہوتا ہے تو چلے پھر ملتے ہیں ہم آپ سے نیست ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ